آگے فرمایا وَوَسَّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي وسیعت کر دی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وسیعت کا لفظ بہت سخت لفظ ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو یہ کرے جہاں بھی بات آئی نا قرآن میں نماز کی زکاة کی روزے کی حکم کی بات آئی ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو لیکن جہاں والدین کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکم دے رہا ہوں میں وسیعت کر رہا ہوں وسیعت کسے کہتے ہیں پتا ہے مرتے ہوئے جو ہم کہہ کے جاتے ہیں بھائی جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ورڈنگ ہوتی ہے جو باتیں کہہ کے جاتے ہیں وہ باتیں کیا کہلاتی ہیں بھائی میرے اببہ نے یہ وسیعت کی تھی تو میں اس کو کسی قیمت پہ چھوڑ نہیں سکتا تو وسیعت کی جاتی ہے اس حکم کی جو آپ کی نظر میں بہت اہمیت کا حام کیونکہ مرتے ہوئے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو گے اب آپ دنیا سے جا رہے ہو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے پاس تین منٹ کا ٹائم ہے یا آپ خانسی کے پھندے پہ جا رہے ہو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا کیا ہو گیا بھائی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بتائیں مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی مٹی باتیں نہیں کرو گی یار میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ صبح میری جو بڑی بچی ہے اس کو ناشتے میں دو پراتے کھلا دینا وہاں سے لاکھے اور وہ ہے نا اس بچارے نے کئی دنوں سے برگر نہیں کھایا میرا وہ منجلہ بیٹا اس کو کل ضرور برگر کھلا دینا اور ہاں ایسا کرنا وہ گاڑی میں غلط پارک کر کے آ گیا تھا اس کو صحیح جگہ پارک کر دینا تو لوگ کہیں گے موت کے خوف سے اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے یہ باولہ ہو گیا غراب ہو گیا اس موقع پر تو سیلیکٹڈ باتیں کی جائیں گی ٹائم کم ہے بہت ہی اہمیت جس حکم کی ہوگی آپ وہ حکم اس وقت اپنے لواہیقین کے سامنے بولو نا پیش کرو گے جس کو ہر قیمت میں منوانا چاہتے ہو آپ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور پھر لوگ اس کو اہمیت سے بھی لیتے ہیں بھائی یہ تو میرے باپ کی وسیعت ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ تو میرے اببہ نے کہہ کر گئے تھے تو اللہ نے لفظ استعمال کیا وسیعت حالانکہ اللہ پہ موت نہیں آتی یہ بتانے کے لیے کہ مرتا ہوا جتنی تاقیز سے کوئی حکم دیتا ہے اتنی تاقیز سے میں تمہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تاقیز سے کیوں عربی میں وسیعت کے لیے وسا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اوسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وسا میں تشدید تاقید کے لیے ہے کہ بہت زیادہ تاقیز سے تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بہت اہم حکم ہے بہت اہم حکم ایک جگہ فرمایا قضا رب کا تیرے رب کا فیصلہ ہی ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے جب عدالت میں جج کوئی حکم صادر کرتا ہے تو وہ عام احکام کی طرح حکم نہیں ہوتا وہ فیصلہ ہوتا ہے جس کے پیچھے واپس ہونے کا کوئی راستہ آپ کے پاس جج کہتے ہیں نا فیصلہ محفوظ ہے وہ فیصلہ آناؤنس کر دیا جاتا ہے بس سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا تو اللہ نے والدین کے لیے قضا کا لفظ بھی استعمال کیا اور وسیعت کا لفظ بھی بتا دیا کہ یہ حکم عام احکام کی طرح بولو بھائی نہیں ہے اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کو جو مرد ہیں ان کو بھی جو نوجوان لڑکیا ہیں ان کو بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے زبان مت چلایا کرو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخرت تو ہوگی تباہ بہت کنٹرول کرو برداشت کرنا سیکھو برداشت کرنا اللہ نوازے گا تمہیں ایٹھ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں وہی کمپنی میں جب بوس جھاڑ پلائے گا نا برداشت کریں گے جواب سے نہ نکال دے وہی بوڑا باپ جب جھاڑ پلائے گا تو برداشتی نہیں ہوتا ان سے کہ یار یہ ہر وقت سناتے رہتے ہیں ہر وقت سناتے رہتے ہیں اتنی تاقید ہے والدین کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین ظلم نہیں کرتے بعض بہت ظالم بھی ہوتے ہیں اور ناقابل برداشت حد تک اولاد کو پریشان کرتے ہیں ایسے موقع پر جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو بجھ جاؤ ان کے سامنے گو جاؤ اور پھر ان کا حال احوال پوچھتے رہو مالی امداد کرتے رہو ان کے لئے دعا کرتے رہو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بہت زیادہ بعض دفعہ سب نہیں ہزار میں کوئی ایک دو ایسے بالدین ہوتے ہیں جو بعض دفعہ اولاد کو واقعی ستاتے ہیں واقعی وہ تنگ کر دیتے ہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جب ایسی ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کرو الگ رہو اور پھر ان کی ان کے لئے دعائیں پھر بھی کرتے رہو کیونکہ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے اللہ نے بہت بڑا حق جب اللہ نے بنا دیئے تو ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے اور والدین کو اول ہاؤس میں جمع کر آنا بیماری میں ان کو نہ پوچھنا بیمار چھوڑ کے چلے جا کے کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں ماسی اور خود بھول گئے ان کو ماسی کو پیسے دے دیں گے وہ سارے پیمپر شمبر خود ہی چینج کر دے گی ماں کے اور یہ اببہ کے لئے بھی ایک ملازم رکھا خود بلکل بھول گئے یہ بھی غلط ہے بھائی اببہ کی گندگی صاف کیا کرو خود اگر فالج ہو گیا ہے قومے میں چلے گئے اللہ نہ کرے لقوہ ہو گیا ان کو خود اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے نہلاو دھلاو یہ خدمت کرو بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑی خدمت اللہ بہت نوازے گا آخرت میں نہیں دنیا میں بھی نوازے گا آخرت تو بعد میں ہے مسلمان معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کہ اببہ کے لئے دوسرا کوئی بندہ رکھا جائے یہ تو اس دور کی جہالت ہے اور صفاقیت ہے ہاں آپ سے مشکل ہو رہی ہے ایک آدمی سے سنبھالا نہیں جا رہا پھر ملازم رکھ لیا وہ ایک الگ بات ہے جان چھوڑانے کے لئے ملازم رکھنا کہ یار پیسے دے دوں گا وہ کر لیا کرے گا یہ ظلم باپ کے ساتھ یہ ظلم ہے ماں کے ساتھ پہلے اس کا تصور نہیں تھا معاشرے میں اپنا بڑاپا سوچو تمہارے اوپر بھی تو یہ سب کچھ آئے گا نا الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں پندرہ سال سے باپ قومہ میں گیا ہوا ہے لیکن بیٹے اس کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہے بیٹے اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے قضائے حاجات اس کے بستر پہ ہی سب واش کرتے ہیں دھوتے ہیں پیمپر چینج کرتے ہیں ایسے بیٹے بھی ہیں الحمدللہ لیکن مغربی کلچر آہستہ آہستہ ہمارے ہاں آ رہا ہے اور اس کی وجہ بھی والدین ہیں والدین اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے انہوں نے ساری زندگی ان کو فیزیس کیمیسٹری میں لگا کے رکھا ہے اور فیزیس میں والدین کے حقوق کہیں بھی نہیں پڑھائے جاتے میڈیکل سائنس میں یہ تو بتایا جاتا ہے بچے کی پیدائش کا پروسس کیا ہوتا ہے لیکن باپ اور ماں کا بچے پر کتنا بڑا احسان ہے میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی چیپٹر بولو نا بھائی ہے کیا کئی پڑھائے آتا ہے آئیے اب والدین کے حقوق پر پروفیسر صاحب آ کے خطاب کریں گے جب چیپٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو کیا پتا کہ باپ کا کیا حق ماں کا کیا حق اگر کوئی ڈاکٹر والدین کی حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ مسلمان ہیں اس لیے کہ مسلمان کلچر میں پیدا ہوا میڈیکل سائنس نے اس کو یہ چیز نہیں سکھائی کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں اس نے پڑھا ہی نہیں کہ تمیز سے بات کیا ہوتی ہے تو کیسے تمیز سے بات کرے گا بھائی لوگوں سے کیا خیال ہے بھائی تمیز تو مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے بزرگوں کیاں سکھائی جاتی ہے اب بچے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن گیا مگر ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چپٹر تھا ہی نہیں تو وہ کیسے بات کرے گا آپ کو اگر تمیز سکھانی تھی اس کے لیے تبلیغ میں بھیجتے آپ اس کو کچھ اللہ کی راہ میں پسینہ بہاتا اللہ کی راہ میں جوتے کھاتا اللہ کی راہ میں ٹینشن اٹھاتا تو اس کے اندر برداش کی قوت پیدا ہوتی والدین کے فضائل سنتا اللہ رسول کی احکام کی اہمیت دل میں پیدا ہوئی ہوتی سیدھا کرنے کی عادت پڑے گی تو باپ کا احترام بھی دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اور سارا دن بیٹھ کے بزرگوں کو بھگالیاں دیتا رہے گا تو ایک دن اپنے اببا کو بھی کیا کرے گا گھر سے نکال دے گا بھار تو عداب تمیز میں مجھے یاد ہے ہم جب مدر سے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ جو حضرت مفتی رشید ہمہ صاحب تھے طلبہ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے وہ بڑی عمر کے تھے سفید ریش تھے تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی ان کے چپل سیدھے کرنا شروع کر دی ہے جب وہ جا رہے ہیں تو ہم چپل اٹھا کے رکھ دیتے تھے کچھ دنوں میں مجھے خیال آیا جب میں گھر آتا تھا تو مجھے پھر شرم آتی تھی کہ یار ہم اپنے باپ کے جوتے کیوں نہیں اٹھاتے جب ایک پریکٹس ہو گئی نا تو پھر شرم آتی تھی کہ ہمارے اببا اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلے اور ہم پیچھے پیچھے ایسے ہی چلے یہ ہماری غیرت کے خلاف وہ اببا پھر ہمیں میں کوشش کرتا تھا اببا کے جوتے اٹھاؤں اببا اٹھانے نہیں دیتے تھے لیکن دل میں ایک شرمندگی ہوتی تھی تو یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں تمیز کہاں سے آتی ہے فیزس کیمیسری سے بھولو بھائی نہیں آتی تو بہت ضرورت ہے کلچر تباہ ہو رہا ہے باپ کا احترام نکل رہا ہے دادا دادی نانا نانی کا احترام نکل رہا ہے جو غیر مسلموں میں ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے گھر میں آ رہی ہے دادیوں کو جھڑکا جاتا ہے دادی ماں کی طرح ہوتی ہے بھائی وہ تمہاری باپ کی بھی ماں ہے اس کا تو بہت زیادہ احترام ہے اس کے لئے بھی قابل احترام ہے اس کے تو قدموں میں بیٹھا کرو پاؤں دبایا کرو کڑوی کسیلی سنا کرو نہ دادی کا احترام نہ نانی کا احترام مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں دادی ہر وقت کھانستی رہتی ہے دادی چیختی رہتی ہے دادی کو تمیز سے بات آہستہ بولو ایک جگہ میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں اپنی دادی کو آہستہ بات کرو میں نے کہا یار تیری باپ کی ماں ہے یہ اتنا بڑا احترام اس کو تم کہہ رہے ہو کہ آہستہ بات کرو اس کو سکھا رہے ہو تم میڈیا بھی لے کر جا رہے اسی کلچر کی طرف اور مغرب بھی اسی کلچر کی طرف ہمیں لے کر جا رہے تو بھائی ان بزرگوں کی قدر کرو حدیث میں کیا آتا ہے حدیث سے فقہانے تمام فقہانے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں باپ نے آپ کو بلایا آپ نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیں ماں نے بلایا نماز توڑ کے ماں کی بات کا جواب دیں دادا نے بلایا نماز توڑ کر دادا کی بات کا جواب دیں دادی نے بلایا نماز توڑ کر دادی کی بات کا جواب دیں نانی نے بلایا نماز توڑیں نانی کی بات کا جواب دیں نانا نے بلایا نماز توڑیں نانا کی بات کا جواب دیں اس کے علاوہ کوئی بھی بلائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کتنا بڑا حق کتنا بڑا حق بنا دی سب کلچر کی واٹ لگ رہی ہے بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ اور والدین کا بھی خصور ہے ان کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو پیسے کما کے کھلاتے ہیں ان کو نماز پڑھتا وہاں بچہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے نماز پڑھتا وہاں بچہ ان کو داڑی والا بچہ ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے شلوار ٹکنے سے اوپر ہو تو ان کو بچہ ملا ملا سا لگ رہا ہوتا ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے تو جب آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ لبرل بنے اور جناب زمانے کے ساتھ چلے تو بھائی زمانے میں سب سے آگے تو امریکہ نکل چکا ہے تو اگر آپ آپ کا بچہ وہاں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا ساٹھ سال ہوتے ہی آپ کو گرزے باہر نکالے گا کہ آپ کی خانسی سے ایکچولی جراسیم جاتے ہیں اور آپ نے لائف کو انجوائے کیا اب ڈیڈی آپ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں بلا وجہ بے وقت خانس خانس کے ہماری نیند خراب نہ کریں تو پھر لبرلزم تو اس کو بولتے ہیں بھائی یہ جو لبرل لوگ کچھ اپنے اببہ امہ کی خدمت کرتے ہیں یہ مذہب کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ خاندانی اثرات ہیں اسلامی کلچر کے اب یہ اثرات آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اگلی دو چار نسلوں میں